امیٹی میں پریشان ہے اخلیش یادو اخلیش کے ساتھ ہو رہی نائنصافی دبنگ کانگریسی نیتا نے قبضہ کی زمین انصاف کے لئے بھٹک رہا اخلیش کا پریوار نمشکار میں ہوں محمد عاصف دولار اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ٹائم نیشن تصویروں میں کاغذ لے کر ادھر سے ادھر بھٹک رہا ہے شخص کو دیکھ رہے ہیں آپ یہ اپنی زمین کو دبنگ سے بچانے کے لئے دردر کی ٹھوکریں کھا رہا ہے لیکن فیلحال انہیں کہیں سے کوئی راحت نہیں مل رہی دراصل اماملہ امیٹی تحصیل کے سنگرام پرتھانا علاقی کے تاراپور گاؤں کا ہے چہرانے والے اکلی شادہ و سینہ میں جوان ہیں انہوں نے اپنے بھائی کرشدیو یادو کے ساتھ مل کر دوہزار انیس میں ایک زمین خریدی تھی جس پر ان کا قبضہ بھی تھا لیکن بیٹی پچیس مارچ کے روز اچانک ہی کانگریز کسان مورچہ کے جلہ دیش اوم پرکاز دیویدی نے ان کی زمین پر جتائی شروع کر دی اور اس پر قبضہ جمال لیا جس نے کس نے دیو یادو خاصا پریشان ہے مارا چھوٹا بھائی جو آرمی میں ہے بھوج میں وہ ایک جمین لیے تھے اس جمین کو ابھی تک ہم لوگ جوڑ بھوڑ ہوئے تھے اس کے بعد تین دن ہوا جو ہے کانگریز کسان مورچہ کے جلہ دھچ ہیں وہ ہماری جمین پر جبرن جا کے جبرجستی جوتائی کروالی ہے ہمارے روکے جانے پر وہ ہم کو گالی دے کے مارنے دوڑے انصاف کی آس میں وہ لگتار ادھکاریوں کے چکر لگا رہے ہیں لیکن فیلحال انہیں کہیں سے کوئی راحت نہیں ملتی دکھائی دے رہی کشن دیو یادو کاروپ ہے کہ کانگریزی نیتا اپنے رسوق کے دم پر ان پر دباؤ بنا رہا ہے جس سے پولیس بھی ان کی نہیں سن رہی جبرجستی جوتائی کروالی ہے ہمارے روکے جانے پر وہ ہم کو گالی دے کے مارنے دوڑے کہیں جاؤ جس کو بتانا ہو بتا دینا اسی لیے ہم ڈی ایم صاحب کے پاس اس کی صدایت کرنے کے لیے آئے تھے ہم یہ چاہتے ہیں ہم نیا چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ جو ہماری جمین ہے ہم کم بلے ہماری جمین پر جبرجستی جبرن اب جو قبضہ کر رہے ہیں وہ نہ کریں فیلال سینہ کے جوان اکلیش یادو کے بھائی کشن دیو یادو سمدان دیوست کے موقع پر ادھگاریوں کے سامنے گوھار لے کر پہنچے تھے لہٰذا آپ دیکھنا ہی ہوگا کہ اکلیش کے زمین کب اور کیسے بچتی ہے یہ خبر ہمارے سمداتا محمد توفیق نے قبر کی ہے سبسکرائب کریں آپ کا اپنا چینل نیوز ٹائم نیشن اور ہر خبر سب سے پہلے پانے کے لیے بیل آئیکن ضرور دبائیں اور ہاں خبریں پسند آ جائیں تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں